موسیقی اور بڑے بڑے بینرز نے سائلینٹلی اس کو بین کرنا شروع کر دیا سازش اچھی گئی بین ہونے کے باوجود اس نے چھچھوڑے جیسی سوپر اٹھ مووی دی جبکہ چھچھوڑے کو بھی ڈسٹریبیٹرز کی طرف سے پلوپ کرانے کی پوری کوشش کی گئی تھی ایک طرف اس کی کریئر کو دبایا جا رہا تھا تو دوسری طرف اسے ڈرگز اور خطرناک دوائیاں دی جا رہی تھی تاکہ وہ دماغی طور سے بھی سٹیبل نہ رہ پائے سوشانت بیمار تھا یعنی وہ دماغی روپ سے دوائیاں کھا رہا تھا سوشانت کے آس پاس پورا جال بچھا دیا تھا ہو سکتا ہے بولیوڈ مافیا اسے صرف پاگل کرنا چاہتا ہو یا اسے انڈسٹری سے باہر کرنا چاہتا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دن کے بعد مارنے کا پلان ہو لیکن 14 جون 2020 کو اس کی جو ہتیا کی گئی وہ اچانک سے کی گئی پلاننگ تھی اور اس سڈن پلاننگ کے پیچھے کی اصلی وجہ تھی دشاہ سالیان کون کیا بتا رہا ہے ہمیں نہیں پتا دوستو کون کس طرح کی خبریں بتا رہا ہے اور کیوں بتا رہا ہے یہ بھی وہی جانتے ہوں گے لیکن ہمیں پورا وشواس ہے کہ سوشانت کی ہتیا اور دشاہ کی ہتیا انٹرکنیکٹڈ ہے کوئی کچھ بھی کہے کہ دشاہ نے ایسے سر کے پاس کام کرنا بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی یہ دونوں کیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس کیس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے اور یہی وجہ تھی کہ پولیس پہلے دن سے ہی اس کیس کو آتمتیاں ثابت کرنے پر تل گئی تھی دو مہینے بعد جب سی بی آئی کو کیس دیا گیا تب تک سارے ثبوت مٹا دیا گئے تھے اور سی بی آئی کو کیس سے جڑی فائلز بھی آسانی سے نہیں دی گئی تھی اس میں کتنا ڈراما ہوا تھا یہ آپ سب کو پتا ہی ہے سوشل میڈیا پر جب ایسے سار کے فینس نے اتنک مچانا شروع کیا تو دیش کی زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہو گئیں شیف سینہ کانگریس نزی پی جہاں ڈیپینسیو موڈ میں آ گئی تھی تو بی جے پی اور نیتش کمار کی پارٹی پائدہ اٹھانے کے پول موڈ میں تھی بیہار کی سی ایم نیتش کمار اچانک سے اس کیس میں ایکٹیو ہو گئے تھے بیہار چناؤ کے دوران انہوں نے سی بی ایجانچ کیلئے چٹھی لگ دی بی جے پی نے بھی موقع کو بھنایا اور سی بی ایجانچ بٹھا دی کیس ایک دم سے گرم ہو گیا تھا کیونکہ سی بی ایجانچ آتے ہی مہاراشت سرکار اور اس کی ساتھی کانگریس ایک دم سے بلبلہ اٹھی تھی جنتہ کے موڈ کو بی جے پی نے بھنایا کیونکہ اس سمیہ بیہار میں چناؤ تھے اور اس سمیہ چناؤ کا ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوا بی جے پی اور نیتش کمار کی پارٹی نے شاندار تو نہیں لیکن جیت حاصل کی لیکن اب آپ خود سوچیں کہ بیہار جناو کے بعد کیا کبھی بیہار کے سیم نیتش کمار نہیں یا بی جے پی کے کسی بھی بڑے نیتا نے ایسے سر کیس پر کچھ بولا مہاراشتہ بی جے پی کے نیتاؤں کو چھوڑ دو وہ وہاں پر وپکش میں ہیں تو وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بولیں گے ہی بی جے پی مہاراشتہ کے نیتا بھی خوب اچھل رہے تھے لیکن اچانک سے مہاراشتہ کے دو بڑے نیتاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے اور مہاراشتہ بی جے پی کے جو نیتا اس سمیں تھوڑا بار بول رہے تھے وہ بھی اچانک سے بند ہو گئے ویسے وہ میٹنگ کن نیتاؤں کے بیچ میں ہوئی تھی یہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا اور نہیں یاد تو ہم بتاتے ہیں دیویندر پرمنیس اور سنجیر آود وہ ایک جادوی میٹنگ تھی دوستوں اس ملاقات کے بعد سشانت کیس پر راجنیتی آلموس بند ہو گئی تھی بعد میں نارہین ڈانی نے ضرور دو چار بار بیان دیے لیکن وہ بس کھانا پورتی تھی دونوں نیتاؤں کی ملاقات کے بعد سب کو شانت ہوتا چلا گیا ہم نے اس سمیں بھی کئی ویڈیوز میں کھل کر کہا تھا کہ ایسے سار کیس کا سچ اب کبھی بھی سامنے نہیں آ پائے گا اس سے پہلے سی بی آئی کے سمیں بھی بولا تھا کہ سی بی آئی میں ایلینز کام نہیں کرتے وہاں پر بھی انسان ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ان کی پیملی ہوتی ہے جیا خان کیس میں بھی سی بی آئی تھی اس میں کتنا انصاف ملا یہ سب کو پتا ہے سورج پنچولی آج مجھے سے اپنی زندگی جھی رہا ہے اور جیا خان آج بھی انصاف کا انتظار کر رہی ہے لیکن دیش کی بھولی بھالی جنتہ کا ماننا تھا کہ تب کانگریس تھی اسی لیے سی بی آئی بگ گئی تھی آج کی ڈیٹ میں مودی راج ہے اور اب سسٹم پہلے کے جیسا نہیں ہے لیکن ہم نے تب بھی بولا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا تب گالیاں ملتی تھی کیونکہ ہم مودی کے اگینسٹ بات کر رہے تھے کیونکہ لوگ سچ کو سویکار کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اس مہینے کی 14 جون 2022 کو سوشاند کی حدیہ کو دو سال بیچ چکے ہیں دوستو کچھ دن پہلے سی بی آئی کو اپ ڈیٹ دینے کو کہا تو اس نے کلیرلی منع کر دیا کہ جان چل رہی ہے اور وہ ایسے بیچ میں کیس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ابھی دو مہینے پہلے آٹی آئی لگائی تو بھی سی بی آئی نے کیس کے بارے میں بتانے سے ساف ساف پناہ کر دیا کیس کو بیربل کی کھچڑی کی طرح لمبا کھچنے کی عادت بہت پرانی ہے ڈیویہ بھارتی کی موت کی جان چار سے پانچ سال چلی اور چپکے سے کلوجر رپورٹ لگا کر کیس کو بند کر دیا گیا جیا خان کے کیس کی جان چھ بھی چار پانچ سال چلی اور سورج پنچولی جیسے ماسوم کو بچانے کے بعد ہی کیس کو بند کر دیا گیا اس کے بعد دشاہ سالیان کیس اور اس کے بعد سوشاند دشاہ کا کیس تو اب کہیں گنتی میں بھی نہیں ہے دوستوں سوشاند کے کیس میں سی بی آئی انصاف تو نہیں دینے والی نہ آج نہ کل سوشاند کے ہتیا کس نے کی وہ آپ سب کو پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس میں کون کون لوگ شامل تھے اور وہ سبھی لوگ سو پرسنٹ نہیں بلکہ ایک ہزار پرسنٹ سیپ ہو چکے ہیں دوستوں پوزیٹیو رہنا الگ چیز ہے اور سب کچھ جان کر مرک بنے رہنا ایک دم الگ چیز ہم آپ کو خوش کریں کہ انصاف ملے گا پوزیٹیو رہو قانون پر بھروسہ رکھو سی بی آئی پر بھروسہ رکھو اور تیندر سرکر پر بھروسہ رکھو سب کچھ بیگار کی باتیں ہیں اور جو آپ سے یہ بولتا ہے کہ انصاف ملے گا انصاف ملے گا وہ مہا جھوٹا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل دو چار مہینے میں یا سال بھا کے بعد سی بی آئی کیس کے بارے میں ایک دو اپٹیو دے دی لیکن لکھ کے لے لو دوستوں یہ آتمتیا ہی بتائی جائے گی مرڈر اس کو کبھی بھی نہیں بولا جائے گا یار اتنے سارے کیس آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں آپ تانون کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو اتنے سارے اگزامپلز ہیں خود سلمان خان والا کیس بہت پرانا کیس نہیں ہے کالی ہیران والے کیس میں وہ کس طرح سے آرام سے بھئی ہو گیا وہ بھی بس ایک بار پتنگ اڑا کی اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ صاحب انصاف دلائیں گے انصاف کرنا ہو تو دو سال تک راجنیتک روٹیاں نہیں سکھی جاتی انصاف کرنا ہو تو تورنت فیصلے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی گاڑی میں آگ لگی تھی دنگے ہوئے تھے اور اگلے دن بلڈوزر لے کر گھر توڑ دیے گئے مطلب یہ لوگ اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں دو سال بعد چار سال بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوتا دوستوں ہمارے دیش میں سمبیدان سب سے بڑا ہے کوئی اس کا اپمان نہیں کر سکتا کانون سب کے لیے سمان ہے یہ صرف کتابی باتیں ہیں اور عام لوگوں کو مرک بنانے والے شب کانون یہاں امیر اور پاورفل لوگوں کی جیب میں رکھا ہوتا ہے یہاں فیصلہ تب ہی ہوگا جب ٹکڑا ڈالا جائے گا بینا ٹکڑے کے صرف تاریخیں ملیں گی اور کچھ نہیں قائدے سے ایسے سر کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ بات اور ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے لیکن جنہیں پتا چلنا چاہیے انہیں پتا چل چکا ہے کوئی نیتا اب کچھ نہیں بولے گا کسی کا نام نہیں لے گا کسی پر آروپ نہیں لگائے گا عام آدمی بھی اب سمیں کے ساتھ امید چھوڑتا جا رہا ہے سوشانت کی حتیہ کے بعد جو ماحول بنا تھا وہ نہ صرف سوشل میڈیا پر تھا بلکہ زمینی سطر پر بھی کئی پروٹسٹ ہوئے تھے اور کیس جیسے ہی سی بی آئی کے پاس گیا بیسے ہی لوگوں کو لگا کی بس اب تو سی بی آئی کبھی بھی کاتلوں کے کالر پکڑ کر جیل میں ٹھوس دے گی کیونکہ سی بی آئی سنٹ لوگ واپس بولیوڈ کی فلمیں دیکھنے لگے ہیں اور بولیوڈ کی خبروں میں انٹرسٹ لینے لگے ہیں یہ بات سہی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں بولیوڈ کی کچھ فلمیں پلوپ ہوئی ہیں لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی پبلک نے کرن جہور کی فلم شیر شاہ کو سپر اٹ کر آیا ہے حالکہ اس میں لوجک دیا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ فلم کیپٹن بکرم بطرہ کی وجہ سے دیکھی لیکن ایسا نہیں ہے فلمیں اچھی لگی تو سب دیکھنے بیٹھ گئے بھلے ہی وہ کرن جہور کی فلم ہو یا کسی اور کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمیں کے ساتھ سب لوگ مووون کرتے جا رہے ہیں سب لوگوں کی ایسے سار کو لے کر جو یادیں ہیں وہ دیرے دیرے دھوندلی ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا کرن صرف ایک ہی ہے کہ اب انصاف کی کہیں بھی کوئی امید نہیں ہے ہم پوزیٹیو رہیں ہم یہ کہیں اور واپس اسی گھٹر وڈ کی طرف روک کر رہے ہیں جسے دیکھ کر بہت دوخ ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے اور نہیں تو اتنا تو کری سکتے ہیں کہ اس گھٹر وڈ کو جس نے سوشاند جیسے ٹیلنٹیڈ ایکٹر کو بین کیا اسے آگے نہیں پڑھنے دیا اس کے ساتھ انیائے کیا اس گھٹر وڈ کو ان نیپو کیٹس کو ہمیشہ کے لیے بائیک آٹ کر ان کی دکان بند کر آ دیں ایسا کرنے سے سوشاند کو انصاف نہیں ملے گا پر ہاں اس کی آتما کو کچھ سکوند ضرور پہنچے گا انت میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ دیش کے گریب اور مزدور لوگوں کو انصاف ملے وہ بھی سمیں پر ایسا سمیں دیش میں آئے ایسی کامنا کرتے ہیں دیر سے ملا انصاف انصاف نہیں ہوتا ہم نے جو کچھ بھی کہا اگر آپ بھی ہماری باتوں سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں کمنٹ میں اپنی بات بھی ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز